اسلام علیکم دوستو میرا نام عمران خانے سواگتہ آپ سب کا میرا یوٹوک چینل آئیکی لیکٹیکل میں آج ہم دیکھیں گے 3BHK کے فلیٹ میں کتنے پوائنٹ ہوتے ہیں جو ہم سوچ بورڈ ڈیجائن کرتے ہیں 3 موڈل کے فلیٹ میں کہاں کہاں پر ان سوچ بورڈوں کو لگاتے ہیں کس پوائنٹ کے ہوتے ہیں وہ اور کیوں لگائے جاتے ہیں اس جگہ یہ آپ کا فلیٹ ہے 101C4101 3BHK فلیٹ ہے یہ اس کے اوپر آپ کو مین گیٹ کے اوپر ایک لائٹ کے لیے جیکسن دکھ رہا ہوگا اور اسی کے جس سائیڈ میں آپ کو 2 موڈل کا بوکس دکھ رہا ہوگا جو آپ کا دور بیل کا ہے دور بیل ابھی نہیں لگائی ہے کیونکہ ابھی لگے گی نہیں یہ آپ کا اندر کا ایریا ہے کچھ اس طریقے کا یہ آپ کا دائنگ ہول ایریا ہے دائنگ ہول میں کیا کیا پوائنٹے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ آپ نے دور بند کر رہا دور کے جس سائیڈ میں آپ کو بارہ موڈل کا سوچ بورٹ دکھ رہا ہوگا بارہ موڈل میں آپ کے ساتھ سوچ لگ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات کس کس کے ہیں سات جیس میں سوچ لگ رہے ہیں وہ کس کس کے ہیں ایک دو تین چار پانچ ایک بالکنیپل آئٹ ہے آپ کی چھے اور ایک میں نے آپ کے دور کے باللائٹ دکھائی تھی سات ٹوٹل سات ہو گئے اس میں دو ریگولیٹر لگ رہے ہیں کیونکہ آپ کے دو فہن ہیں ایک سب سے لاسٹ والا اور ایک سب سے پہلے والا یہ دو آپ کے فہن ہیں اور پیچ والے میں جھومل لگے گا اور باقے جو بچیں آپ کے سوچ لائٹ کے ہیں ایک بالکنیپل ہو گئے دو ایک بھار ہو گئے تین اور ایک ہو گئے چار اور ایک یہ لائٹ کا ہو گئے پانچ ٹوٹل ہو گئے اور ایک جگہ خالی بچی تھی آپ نے بلینکٹ لگا دیا یہ آپ کا ایم سی بی وکس ہے جسے ڈسٹیویشن پورٹ بھی کہتے ہیں ڈی بی اس میں تھری فیس کی ڈی بی ڈریسنگ کری گئی ہے آپ دیکھ سکتا ہو پانچ دس ایمپیئر کے ایم سی بھی ہے سولہ ایمپیئر کے آپ کی چار اور بیس ایمپیئر کی بھی آپ کی چار ہے یہ آپ کی ایسی کے لیے ہیں یہ آپ کی گیجر کے لیے ہیں اور یہ آپ کی لائٹ کے سرکٹ کے لیے ہیں اور یہ آپ کا ٹی پی این ہے تھری پول نیوٹل اور یہ آپ کا ٹیلی فون کے لیے وائٹ ڈالتے ہیں وہ بھی آیا وہاں ہے وہ کس لیے آیا وہاں ہے وہ اس لیے آیا وہاں ہے یہاں پہ لگے گی ڈسپلے ہم فلیٹوں میں کام کر رہے ہیں فلیٹوں میں میٹر نہیں لگتا اس کا یہاں پہ ڈسپلے لگتی ہے جس میں سو ہوتی ہے ریڈنگ ریڈنگ کتنی آئی ہے کتنی نہیں آئی ہے آپ کی ریچارج کروایا آپ نے نہیں کروایا اس کے لیے وائر ہم نے ڈالا ہے جو آپ کو ڈسپلے میں شو کرائے گا ڈسپلے کو چلائے گا اور جو جگہ کھالی رہ گئی ہے کھالی ایم سی بھی اسے اس میں بلینکٹ لگا دیا اسے کرتے ہیں بند اب چلتے ہیں اگلا یہ ہوگیا آپ کا اب یہاں پر ایک سکس ایمپیر کا آپ کو سوکٹ ملے گا دیکھنے کے لیے جو آپ کوئی سامان چلا سکتے ہو یہ آپ کی بندو ہوگئی بندو کے جس سائیڈ میں آپ کو سولہ ایمپیر کا سوکٹ اور ایک ایک سوکٹ ملے گا اس سوکٹ یہ رہا ہے اسے ہون کروگے تو یہ سوکٹ چلے گا اور اسے ہون کروگے تو آپ کا یہ والا سوکٹ چلے گا یہ آپ کا جو ہول ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے یہاں پر آپ کا ایسی لگے گا آپ کا صرف اندر ایسی دیکھے گا ساری پائپنگ بھار جائے گی اور ایسی کا جو پلک لگے گا سوکٹ میں لگے گا اور اسے آپ اون آف یہاں سے کر سکتے ہو یہ آپ کا اون آف یہاں سے ہوگا اور یہاں پر کچھ پاوری کے چیز چلانے کے لیے ایک پاوری کا بھی ہو گیا ہائی بولٹیج کے لیے ہو گیا لو بولٹیج کے لیے وہ ہو گیا اور آپ کا لائٹنگ فین اون آف کرنے کے لیے وہ ہو گیا یہ ہو گیا آپ کا دائنگ ہول کا ایریہ دائنگ ہول ایریہ کے بعد بات کرتے ہیں کچھن کی یہ آپ کا کچھن ہے کچن میں کیا کیا پوائنٹ ہوتے ہیں اور کہاں کہاں ہوتے ہیں کچن میں سب سے پہلے آپ کا یہ مین سوچ بورڈ ہے جو آٹ موڈل کا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ یہ آٹ موڈل کا آپ کا ہوگی کسے کسے اوپریٹ کریں گے سب سے پہلے آپ کا یہ آپ کا چمنی ہو گیا چمنی جسے نہیں پتا بتا دیتا ہوں چمنی وہ ہوتا ہے جو کچن کا دھوان یہ گرم ہوا جو بھار پیکتی ہے وہ آپ کو ہول دکھ رہا ہوگا یہ کار پینٹر یہاں پہ سارا لکڑی کا بنا دیں گے جس طریقے سے بنا رکھا ہے نیچے کا سب اسی طریقے سے اوپر بھی بنا دیں گے اور اس میں چمنی لگے گی یہاں پہ یہاں آپ کا چولہ رکھا جائے گا اسی میں سارا دھوان ہوا بھار پیکے گی اس ہول سے اس ہول سے نکلے گا سارا آپ کا یہاں پہ اور چلے جائے گا جان سے جان ہوگا یہاں آپ کا چمنی کا پوائنٹ ہو گیا یہ ایک دوسرا آپ کا جس فین بینڈوں کے جس سائٹ میں آپ کا جس فین کا ہو گیا اور دو لائٹ ہو گئی سائٹ میں اور بیچ میں بھی جھومر ہو گا کیونکہ فین کا کوئی کام نہیں ہے کچن میں یہ جھومر کے لیے فین لگایا گیا ہے اور ایک آپ کا باہر ہو گیا بالکنی پہ تو ہم گل لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سچ گنتے ہم ایک دو تین چار پانچ چھے سوچ ہو گئے اور ریگولیٹر ہو گیا فین کے لیے یہ ہو گیا آپ کا اب بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس والے سچ بوت کی یہ کس لیے یہ آپ کا سوچ سوکٹ ہو گیا کچھ پاور کی چیز چلانے کے لیے اور یہ آپ کا جو سوچ ہے یہ آپ کا گیجر کا سوچ ہے جو گیجر لگے گا آپ کا یہاں پر پلمبر والے ایسے دو پائیپ جاؤں چھوڑ جاتے ہیں وہ ہی گیجر لگتا ہے گیجر آپ کا یہاں لگے گا اور اس کا پلک اس میں لگے گا اور اون آف جو ہو گئے گیجر آپ کا یہاں سے ہو گا یہ بھی آپ کے کلیر ہو گیا یہ آپ کی پاور کی چیز چلانے کے لیے ہو گیا اب یہ سوچ بورڈ ہے کس لیے ہیں آپ کا یہاں پہ فریج رکھا جائے گا اور فریج کا جو پلک لگے گا وہ لگے گا آپ کا اس میں یہ بھی کلیر ہو گیا یہ آپ کا چمنی کا یہ بھی کلیر ہو گیا یہ آپ کی دونوں لائٹیں بیچ میں فین ہو گیا یہ بھی کلیر یہ آپ کا گیجر کا پلک ہو گیا سوکٹ ہو گیا گیجر کے لیے یہ بھی کلیر ہو گیا اس جگہ اس کے تار اس میں لگیں گے یہ جو آپ کا r.o کے لیے ہے r.o آپ کا اس جگہ لگا جائے گا کیونکہ یہاں پر آپ کا r.o آپ کا اس جگہ لگا جائے گا اس کا پلک اس میں لگے گا یہ بھی آپ کا абсолют कلیئر ہو گیا اب بالکنی کے لیے LAIT ہو گئی ہے اب بات کرتے ہیں یہ آپ کا ہے بان청ین کا اس کا سرکٹ سیف ریٹ آتا ہے اس گیجر کا سرکٹ سیف ریٹ ہے کچن کا سوچ بوٹ کا سرکٹ سیف ریٹ ہے گیجر کا سیف ریٹ ہے اور اس کا بھی سرکٹ سیف ریٹ ہے یہ کیوں لگایا گیا ہے ہاں پر کیونکہ پلمبر والوں نے پائپ چھوڑا ہے ٹنکی کا جس میں سے بوشنگ مسین میں پانی وانی ڈالیں گے تو ہم نے یہاں پر ایک سوچ بوٹ لگا دیا بوشنگ مسین آپ کی یہاں رکھی جائے گی اور اس کے پلک آپ کا اس میں لگیں گے وہ انہوں اس طریقے سے کر سکتے ہو یہ بھی ہو گیا اب بات کرتے ہیں سیریہ کی یہ کس لیے ہیں ایک پاور کے لیے سوچ سوکٹ آپ کا یہاں لگا دیا کچھ آئیں کچھ کچھ کیچن کا بھی کچھ چلا سکتے ہو کچھ بھی پاور کا چلا سکتے ہو یہ آپ کا ٹی بی کے لیے ہے آپ کے دو سوچ دو سوکٹ جس میں ایک ٹی بی کا سوچ سپلک لگے گا اور آپ کا لگے گا سیٹٹپ بوکس والا اور یہ سیٹٹ پوکس کی کیول کا وار اس میں کسا جائے گا تو اس کے لیے یہ لگا دیا آپ کا ایک موڑل کا ایک لائٹ آپ کی ہوگئی ایک لائٹ آپ کی وہ ہو گئی اور یہ جو ہے یہ آپ کا دور بیل لگے گی یہاں پہ تو دور بیل یہاں لگے گی تو اس کے تار ہیں دور بیل کے ڈور بیل کے اس میں کتنے یہ آپ کا main switchboard ہے یہ جو area ہے اس area کا main switchboard اس میں ایک دو تین switch ہے اور ایک blanket لگا دیا تو تین کا آپر آپرین کرے گا یہ switchboard ایک لائٹ دو لائٹ اور ایک فین تو دو لائٹ کے لیے ہو گیا ایک دو فین کے لیے ہو گیا اور regulator کم جادہ کرنے کے لیے فین کو یہ بھی ہو گیا اب اس کے نیچے آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا ون موڈل کا یہ کیا ہے اس میں ہے ٹیلی فون کی وائر کیٹ فائپ کی وائر ہے ٹیلی فون چلانے کے لیے ٹیلی فون جو آتا ہے یہ آپ کا کلیر ہوگا اتنا کچن ہوگا ڈائننگ ہول ایریا ہوگا اور یہ ایریا ہوگا آپ چلتے ہیں روم میں یہ آپ کا فرسٹ روم ہے یہ آپ کا دور ہے دور کے جس سائٹ میں آپ کو مین سوچ بورٹ دکھے گا آپ کسی بھی فلیٹ میں گھسنا تو دور کے جس سائٹ میں مین سوچ بورٹ ہوتا ہے اور یہ بھی دھان نہ کرنا regulator آپ کا بات میں لگائے جاتا ہے لائٹ کا سوچ پہلے لگائے جاتا ہے کیونکہ کوئی گیٹ سے انٹر کرے تو سب سے پہلے لائٹ وکن کرے تو اس میں ایک دو تین چار چار سوچ ہیں چار سوچ کس کس کے ہیں ایک آپ کا اس والی لائٹ کا ایک آپ کا یہ وہ لائٹ دو ایک آپ کا فین کا ہو گیا تین اور ایک آپ کی بالکنی پر لائٹ ہو گئی چار چار ہوئے آپ کا سوچ اس میں کبر ہو گئے روم کا جو mcb بقس آیا ہے لو بولٹیج کی چیز چلانے کے لیے آپ کا 6 امپر کا switch socket یہ رہا یہ بھی ہو گیا ایسی آپ کا ٹی بی ایک روم میں ٹی بی جرور ہوتا ہے تو ٹی بی کے لیے ہو گیا آپ کا دو سوچھ دو سوکٹ ہو گیا آپ کے اور آپ کا کے وال کے لیے ہو گیا سیٹ اپ بکس کے لیے یہ ہو گیا اس میں کیول کا بار کسٹی جاگا سیٹ اپ بکس کا بار کسٹی جاگا چلے گا دی بھی آپ کا اس جگہ لگ جائے گا اب بات کرتے ہیں AC کے بینڈوں کے جس سائیڈ میں یہ ایسی ہوتا ہے کسی بھی فیلیٹ میں چلے آنا کسی بھی روم میں چلے آنا بینڈوں کے جس سائیڈ میں ہوگا یہ آپ کا ایریا ہے آپ کا چجے کا بالکنی کا ایریا ہے بالکنی کے جس سائیڈ میں آپ کا AC کا پوائنٹ ملے گا جس میں آپ کا یہ power کا ہو گیا power کی چیز چلانے کے لیے switch socket اور یہ AC کا on off کرنے کا switch ہو گیا یہ رہا ہول یہاں پہ آپ کا ایسی لگے گا خالی ایسی ایسی دکھے گا آپ کا پائٹنگ ساری بہار چلی جائے گی آؤٹڈور آپ کا لگ جائے گا اس جگہ اس کا پلک یہاں لگے گا اس والے سوکٹ میں اور اون آف ہوگا وہ اس والے سوچ سے اس والے سوچ سے سوری اور کچھ پاور کی چیز چلا نہیں ہے تو آپ اس سے پاور کی چیز چلا سکتے ہو تو لو بولٹیج کے لیے بھی ہو گیا 6 ایمپیر کا اور کوئی ہی بھی بولٹیج کے لیے چلانا تو یہ ہو گیا آپ کے کلیر ہو گیا اب چلتے ہیں ماسٹر بیٹ روم میں ماسٹر بیٹ روم کا دور یہ رہا دور لگاوانی میں آپ کو ایسی دکھا رہا ہوں دور سے ہی چاست آپ نے ایٹر کر آ آپ کا سوچ بوٹ دور کے جس سائیڈ میں آپ کو سوچ بوٹ دکھے گا اس میں بھی چار سوچ لگ رہے ہیں ایک دو تین چار چار کس کس کے ہو گئے آپ کے ایک لائٹ دو لائٹ ایک آپ کا فین ہو گیا تین اور ایک بالکنی پہ ہو گیا چار کہیں بھی دیکھ لینا آپ بول پر دو ہی لائٹ دکھیں گے آپ کو اور تیسری لائٹ نہیں دکھے گی کہیں بھی فلیٹوں میں جو میں فلیٹوں کی بتا رہا ہوں فلیٹوں میں جب ہم کام کرتے ہیں بول پر صرف دو ہی لائٹ لگاتے ہیں تیسری نہیں لگاتے تو دو لائٹ بول پہ ہو گئی ایک فین ہو گیا اور ایک آپ کا بالکنی پہ ہو گیا یہ آپ کا مین سوچ بوٹ آپ کا قبر ہو گیا فین کے لئے ریگولیٹر لگا دیا اس کا مین سرکٹ MCB سے آ گیا مین سوچ پوٹ کا الگ سرکٹ آتا پاور کا الگ سرکٹ آتا یہ ہو گیا آپ کا اب بات کرتے ہیں اس کی اب یہ ماسٹر بیٹروم ہے اس میں بھی ٹی وی چھی ہے تو ٹی وی کے لئے ہو گیا آپ کا دو سوکٹ ہو گئے دو سوچ ہو گئے اور یہ آپ کا کیول کے باہر ہو گیا کیول کے لئے آپ کا یہ چھچا ہو گیا بالکنی کا ایریا بالکنی سے بھاہر جانے کے لئے اسی کے جس سائٹ میں آپ کا ایسی کا ہو گیا یہ پاور کی چیز چلانے کے لئے سوچ ہو گیا اور یہ آپ کا ایسی اون اوف کرنے کے لئے ہو گیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ اور آپ کا ہول یہاں ایسے لگے گا اور اس کا سوکٹ آپ کا اس سوچ کا سوکٹ یہ رہا یہ بھی آپ کا کلیر ہو گیا اب بات کرتے ہیں اس کی یہ آپ کا لوگ والٹیج کا سکس ایمٹر کا تو چیز چلانے کے لئے یہ ٹیلی فون آپ کا یہاں پہ لگے گا کیونکہ یہ ٹیلی فون کے لئے ڈالا ہے اس میں کیٹ پائٹ کا وائر تو اس کا پلک آپ لگا سکتے ہیں یہ بھی آپ کا کلیر ہو گیا اب بات روم میں دیکھتے ہیں کیا کا پوئنٹ ہو گیا یہ آپ کا بات روم ہے مینڈ ہو رہے اس میں آپ اندر آئے اندر آتی آپ نے دیکھا جس سائٹ میں آپ کو سیچ بورٹ ایک دو تین چار چار اس میں سوچ لگ رہے ہیں یہ آپ کا ایک یکی چیز کے ایک آپ کا یہ لائٹ کا ہے جسے مرل لائٹ کہتے ہیں اس کے نیچے مرل لگے گا تو یہ مرل لائٹ ہو گئی یہاں آپ کا مین لائٹ ہو گئی اور ایک آپ کا یہ رہا جو بندوں کے جس سائٹ میں یہ لائٹ کا نہیں ہے یہ اور جس فین کا یہاں جس فین کا ہو گیا تو تین تو کبر ہو گئے آپ کے ایک دو تین تین ہی ہو گئے اور یہی ہوا ل Turkey آپ کا ہوا گئے اس میں ان کرو گئے یہ آپ کا سوڑ چلے گا جب ایسے دو پائپ چھوڑ جائے تو مہاں پر آپ کے گیجر لگے گا یہاں پر آپ کے گیجر لگے گا گیجر کا پلک کیا لگے گا اون آف آپ کا عصصہ ہوگا یہ آپ کا پاور کا ہے سولہ ایمٹیر کا ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو گیا اب چلتے ہیں اگلے روم میں سیم یہی پیٹن آپ کو ہر روم میں ملے گا ہر فلیٹ میں ملے گا دنیا کے کسی بھی اور سوری انڈیا کے لگمک کسی بھی فلیٹ میں چلے آؤ دیجائن میں نے ابھی تک لگ وقت سیم ہی دیکھا ہر جگہ یہ آپ کا تیسرا روم ہے دو روم میں دکھا چکا ہوں آپ نے انٹر کرا جس سائیڈ ماپ کا مین سوچ بورٹ ہو گیا ایک دو تین چار اس میں تو بے سوچ ہے یہ اس پہ ابھی گور مددوں میں چار دکھا دیتا ہوں اس میں ایک دو تین چار اور ایک آپ کا ریگولیٹر لگا ہے چار کیا کیا ہے بول پہ تو لائٹ ایک دو ایک بالکنی پہ لائٹ ہو گئی تین ایک آپ کا یہ ہو گیا فین چار چاروں کبر ہو گئے ایک دو تین چار اور یہ آپ کا ریگولیٹر ہو گیا اب یہ روم ہے لگ اس میں بھی ٹی بچھی ہے ٹی بھی آپ کا اس جگہ لگے گا تو سوچ سوکٹ ہو گئے ٹی بھی اور سیٹٹ بوکس کے لیے اور سیٹٹ بوکس کی کیبل کا بائر ہو گیا اتنا ہو گیا آپ کا اب سکس ایم پر کے لیے آپ کا یہ ہو گیا سکس ایم پر کا سوچ سوکٹ ہو گیا جو آپ کا یہاں پر بیٹ لگے گا اور یہاں پر آپ کا کچھ چیز چار جار بار دل لگانے کے لیے ہو گیا یہ آپ کا چھچا ہے بالکنی جسے کہتے ہیں اس کے اچھے سائیڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا AC کے لیے پاور کے لیے سوکٹ ہوگیا کچھ پاور کے چیز چلانے کے لیے روم میں اور AC کا اون آف کا یہ ہوگی آپ کا وہی آپ کا AC یہاں لگے گا پائپن ساری باہر جائے گی اور یہاں آپ کا پلک لگے گا اور یہ سوکٹ اون ہوگا اون آف ہوگا اس والے سوچ سے اس والے سوچ سے اون آف ہوگا اب بات کرتے ہیں یہ دوسرا بات روم ہے اس میں دو رہے ہیں ایک ایرا ایک اس روم سے بانی ٹوبے آپ کو دکھایا تھا ٹوبے آپ کا یہ لگ رہا تو اس روم میں بھی ٹوبے جو لگ رہا ہے ٹوبے کا سوکٹ ٹوبے کا سوچٹ جو لگ رہا ہے اس روم میں یہ ٹوبے کا اس میں لگ رہا وہ اس لیے لگ رہا ہے جو لائٹ ہم باہر سے بھی اون کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اون کر سکتے ہیں کوئی اس والے میں انٹر کرے گا اس روم سے تو وہاں سے لائٹ اون کرے آ جائے اور جو اس سے انٹر کرے گا تو یہاں سے اون کر سکتا لائٹ تو آپ کے اس میں تین لگ رہے ہیں سوچ ایک دو تین کس کس چیچ کے وہی میں گنوا دیتا ہوں یہ آپ کی مین لائٹ ہوگا جو ٹووے بنا رکھی ہے جو اس دور سے انٹر کرے گا تو ڈارک چلا لے گا اور اس دور سے انٹر کرے گا تو اس والے سوچ سے بھی اون کر سکتا ہوں لائٹ یہ ہو گئی آپ کی ایک یہ آپ کا ارجیش فین ہوگی آپ بندوں کے سائٹ میں دو یہ میرل لائٹ ہوگی آپ کی یہاں میرل لگے گا تین تین ہو آپ کے کبر ہو گئے یہ آپ کا گیجر کا گیجر کا میں نے بتایا تھا پلمبر والے ایسے دو پائپ چھوڑ دیتے ہیں مہیں گیجر لگتا ہے گیجر کا پھلک آپ کا یہاں لگے گا اور یہ آپ کو اون اف ہوگا اس سے گیجر اور ایسی کا الگ سرکٹیں اور جو آپ کا روم کے ہیں وہ الگ سرکٹیں لگ بگ آپ تک کلیر ہو گیا ہوگا سب اس طریقے سے ہی انڈیا میں لگ بگ میں دس بارہ ٹابروں میں کام کر چکا ہوں دس بارہ جگہ میں نے الگ کوئی پیٹن نہیں دیکھا ہے یہی سیم پیٹن ہوتا ہے اسی طریقے سے ہی کام کرا جاتا اسی طریقے سے ہی ڈیجائن ہوتا ابھی تک میں نے چیز پلیٹ لگتی ہے مگر پوئنٹ سارے سیم ہوتے ہیں وائرنگ سیم طریقے سے کری جاتی ہے ہر چیز سیم تو سیم ہوتی ہے سیم پیٹن ہوتا تھوڑا تھوڑا ڈیفرینٹ ہوتا بس وہ تو آپ کو بے سے سمجھ مہ جاتا یہ ایریہ ہے جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں یہ فائنل ہو چکا ہینڈوبر دے دیا ہے سم نے آج ہینڈوبر ہی دے رہا تھا تو کام نہیں تھا میں نے سوچا ویڈیو بنا لوں اب الیکٹرکل کا ورک سیکھنا چاہتے ہو میرے ساتھ تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا اپیس اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے بھائیوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا